اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں اور میں آج بنا رہی ہوں مکس سبزی تو میں نے لیا ہے جی گاجریں مٹر آدھا کپ مٹر لیا ہے دو گاجریں لیا ہے اور ایک شملہ مرچ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا ہے میڈیم سائز کا پیاس ٹماتر اور دو ہری مرچیں لیا ہے میں نے گو بھی میں کبھی ڈالتی ہوں کبھی نہیں ڈالتی ہوں تو آج میں نہیں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہاں پہ آئل پین میں ایک آئل جو ہے وہ تقریباً ون فورت کپ میں نے لیا ہے پیاس میں اس میں ڈال رہی ہوں اور پیاس کو میں نے پتلا پتلا جو ہے وہ سلائس میں ہی کٹ لیا ہے اب اس کو جو ہے نا میں تھوڑا سا پنک براؤن سا کروں گی بہت زیادہ ڈارک نہیں کروں گی کیونکہ سبزیاں جو ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ پیاس جو ہیں وہ براؤن یا ڈارک کلر میں اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ بلکل ہی نارمل جو ایک پنک براؤن سا کلر ہوتا ہے وہ دوں گی اچھا جی سبزیوں میں میں ڈالتی ہوں بلکل ہی جو فریش لیسن ہوتا ہے نا وہ کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ ہی ڈالوں اور یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا گریٹر ہے تو میں دو لیسن کے جو جوے ہوتے ہیں وہ میں لے رہی ہوں اور اس کو اس طرح سے میں گریٹ کر کے اس میں ڈال رہی ہوں لیسن میں نے پہلے اس لیے نہیں ڈالا کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ براؤن ہو جاتا ہے تو پیاس جب تھوڑا سا کلر چینج کر لیتے ہیں اس ٹائم پہ میں ڈالتی ہوں اور اس کو بس میں گریٹ کر رہی ہوں اس کو ایک منٹ ہارڈلی لگتا ہے یہ فوراں ہی جو ہے تھوڑا سا کلر چینج کر لیں گے اور جو ان کا کچھا پن ہوتا ہے لیسن کا وہ ختم ہو جائے گا تو بس گریٹ کر کے اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا ہی پکا رہی ہوں سبسیوں میں لیسن جو ہے اگر میں ڈالتی بھی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں فریش ڈالوں اور آپ دیکھیں تھوڑا سا جب اس کا کلر چینج ہوا ہے اب میں اس میں ٹاماتر ڈال رہی ہوں ٹاماتر کے جو پیسے ہیں وہ میں ہمیشہ تھوڑے سے بڑے کر کے ڈالتی ہوں کیونکہ اس طرح سے جو ان کا چھلکہ ہوتا ہے اگر وہ پہلے ریموو نہ بھی کریں تو آرام سے جو ہے وہ میں ہٹا لیتی ہوں یا کھاتے ہوئے بھی آپ سائٹ پہ کر لیتے ہو اگر اس ٹائم پہ نہ ہٹاؤ تو پیسے جو ہیں ٹاماتر کے وہ ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں تھوڑے سے بڑے رکھو اور جو بڑے پیسے ہوتے ہیں فوراں سے سوفٹ ہو جاتے ہیں گل جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جیسے ہی ابھی تھوڑے سے سوفٹ ہوئے ہیں اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی جس میں کہ میں ڈال رہی ہوں نمک اور نمک تو حزب زائی کا ہی ڈالا جاتا ہے جتنا آپ کو کم زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ایک چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم جو ہے میں نے ڈالا ہے لیول بلکل لال مرچیں چوتھائی چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے حلدی اور اتنا ہی آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے سوکا جو دھنیا ہوتا ہے دھنیا میں گھر میں خود ہی گرائنڈ کر کے رکھتی ہوں جو موٹا موٹا کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ میں بہت زیادہ نہیں کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے رکھتی ہوں تاکہ بلکل فریش رہے خوشبو بھی اس کی خراب نہ ہو تو اس طرح سے ہی میں یوز کرتی ہوں اور اب دیکھیں تھوڑا سا مسالہ جب میں نے بھون لیا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی وہ ساری سبزیاں جو تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے آج میں تھوڑا سا یہ چینج کر رہی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً آدھا چائے کا چمچ اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اچار کا مسالہ کبھی کبھی سبزیوں میں بہت اچھا لگتا ہے اور بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اس لئے میں اس میں آج میتھی زیرہ کچھ اور نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اچار گوشت کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں خوڑا صحیح ویسے ہی بڑا مزے کا چٹ پٹا سا ہو جائے گا اب میں اس میں سبزیاں ایٹ کر رہی ہوں سبزیاں جو ہیں وہ جو سخت ہوتی ہیں جیسے گاجر مطر آلو وہ میں ہمیشہ پہلے ڈالتی ہوں کیونکہ ہری مرچیں ہو گئی یا شملہ مرچ ہو گئی جو بھی سوفٹ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں اینڈ پہ اس لئے ڈالتی ہوں کہ پھر ایک تو ان کی شکل خراب نہیں ہوتی ان کا ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتا اور اینڈ میں ڈالو تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو ابھی صرف میں نے گاجر آلو اور مطر یہ ڈال کے اور ان کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ان کو میں ڈھک دوں گی اچھا کبھی کبھی میں پانی نہیں بھی ڈالتی ہوں کیونکہ جب مجھے جلدی بنانے اور ڈرائے رکھنے ہو تو میں پانی نہیں ڈالتی ہوں آج میرے ہسپنڈ جو ہے ان کا کافی دل تھا کہ تھوڑا سا جو ہے سوفٹ سا بنانا اور گریوی تھوڑی سی گریوی رکھنا تو اس لیے پھر میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اور پانی میں نے گرم پانی لیا ہے اور سمپل ون فورتھ کپ میں نے ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا میں نے بس اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے رکھی تھے بننے کے لیے سبزیاں یہ بلکل ہی سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب جو ہے میں اس سٹیج پہ بھوننے سے پہلے اس میں ڈال دوں گی شملا مرچ اور ہری مرچ دونوں ڈال دوں گی کیونکہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے بھونا جاتا ہے کیونکہ اتنی سوفٹ ہوتے ہیں جو آلو اور گاجریں ہوتی ہیں پھر وہ بلکل ہی ٹوٹنے لگ جاتی ہیں تو میں اس کو بلکل ہی سوفٹ اور ہلکے ہاتھ سے بھون رہی ہوں تاکہ اس میں جو میں نے آئل ڈالا تھا وہ اوپر آ جائے تو پھر میں اس میں ہرہ دھنیا ڈال دوں گی اور اسی میں ہی جو ہری مرچے ہیں شملا مرچے ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گی اور پھر تھوڑی دیر میں اور آپ یہ دیکھیں کہ آلو بلکل اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور یہ اتنی جلدی اور جھٹپٹ بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یقین کریں کہ جو نہیں بھی شوک سے کھاتے ہیں وہ بھی اس کو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں ان کو بھی اچھی لگتی ہے تو میں تو کافی بناتی ہوں سردیوں میں سبزیاں بڑی اچھی آئی ہوتی ہیں گاجریں مٹر بڑی اچھے ہوتے ہیں میری گھر میں بہت بنتی ہے اور دو تین طریقوں سے بناتی ہوں تو آج میں یہ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں اب آپ دیکھیں آئل اس کا سپرٹ ہو گیا اوپر آ گیا تو اب اس میں میں مٹھی بھر کے ڈال رہی ہوں ہرے دھنیا کی اور بس یہ ریڈی ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا دم پر رکھوں گی چار منٹ پانچ منٹ بس اور اس کے بعد اس کو میں سرف کروں گی تو آپ اگر نہیں بناتے تو ضرور بنائیے گا بہت ہی اچھی بنتی ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو اسی طرح سے انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا کروں گی تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور سردیاں انجوائے کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ